اور صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جانا چاہیے اور لوگوں کی امنگوں کے مطابق اور لوگوں کے فیصلے کے مطابق فیصلے جو ہیں الیکشن کے وہ آنے چاہیے اگر ہم عوامی امنگوں کے مطابق ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے اور اس میں رکافتیں کھڑی نہیں کریں گے اسی میں ملک اور ملت کی بہتری ہے پاکستان مسلم لیگ نون جن نشستوں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ مجلس عمل نے ہماری حمایت کی اس پر ان کی حمایت پر ان کی سپاس گزار ہے خاص طور پر انے ون سری ون میں ایم ایم اے نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری مدد کی ہے اس مدد کے لیے ہم میری پارٹی اور میں ذاتی طور پر ان کے شکر گزار ہے میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شفاف اور توانا جمہوریت کا سورج تلو ہوگا انشاءاللہ اس جمہوریت کی تلاش میں ہم نے اپنی ساری زندگیاں دعو پر لگائی ہیں اور ہمارے بڑوں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال جیلوں میں گزارے ہیں اور سیاسی کارکنوں نے جانوں کے نظرانے بھی پیش کی ہے ایک جمہوری پاکستان ایک آئین کے دائرے میں چلنے والا پاکستان عوامی امونگوں کے مطابق چلنے والا پاکستان ہمارا خواب ہے آج یا کل کل یا پرسوں اس خواب کی تکمیل ضرور ہوگی ہمیں ہمیں کسی کو چیلنج نہیں کرنا ہم نے کوئی جھگڑا نہیں کرنا میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیسے حکمران ہیں کسی کو کہیں دو منٹ کے لیے نعرے بند کرتے ہیں تو حرس آپ جاؤ بند کرتے ہیں میں حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کیسے حکمران ہیں جو ہر وقت آستینیں چڑھا کر وہ اپوزیشن کو للکارتے ہیں جیسے تیسے کر کے وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ وہ وزیر اعظم بننے کے بعد اپوزیشن کے ساتھ جا کے ملتے اور انہیں کہتے کہ آئیں مل کر پاکستان کی تعمیر کرتے ہیں مگر انہوں نے پہلے دن سے احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام کا راستہ اختیار کیا ہے جس کا ملک کو جمہوریت کو اور خود عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارا کام ہے کہ ہم بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے ہیں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ سیاسی انتقام کا اپنے مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کا لوگوں کے نام ای سی ایل پہ ڈالنے کا لوگوں کے پاسپورٹ بلوک کرنے کا اور یہ کہنا وزیر اعظم کاف ٹی وی پہ آکے کہ میرا پاس چلے تو پچاس کو گرفتار کروں اور پھر فنگر پوائنٹ کرنا لوگوں کی طرف افسوسناک ہے کربناک ہے اور یہ جمہوریت کے لیے ملک کے لیے نیک شگون نہیں ہم آج اس عظیم الشان فتح کے بعد جو دراصل فتح مبین ہے ہم اپنے رب کے حضور اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ہم اپنے اس عظم کا اعادہ کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں میاں محمد شباز شریف کی قیادت میں ہمارا کاروان جمہوریت پاکستان کا پرچم بلند کر کے آگے بڑھتا رہے گا ہم اس موقع پر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ قائد حضب اختلاف میاں محمد شباز شریف کو ہنیف عباسی صاحب کو جو زمیر کے کہہ دی ہیں انجینئر کمرو الاسلام کو جو ایک اور زمیر کے کہہ دی ہیں اور ان تمام لوگوں کو جو پولیٹکلی وکٹمائز کیے گئے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے ملک میں جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے سازگار محول پیدا کیا جائے اور اپوزیشن کی آواز کو سنا جائے آج سارا دن پولنگ پر آزاد میڈیا کا داخلہ بند تھا اس طرح کا رویہ جمہوریت کو مضبوط نہیں کرے گا ہمیں میڈیا کو آزادی دینی ہوگی ہمیں پارلیمان کی طاقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور ہمیں عوام کے ووٹ کی عزت بھی کرنی ہوگی اور اس کے فیصلے کو تسلیم بھی کرنا ہوگا پاکستان پاہندہ باد مجھا خواہی صاحب یہ سوالات لیجئے گا یہ بتا گزارش یہ ہے کہ جب بھی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملے گا اور جب بھی کسی کے کام میں شفافیت نہیں ہوگی تو بطور سیاستدان بطور عوامی نمائندہ کانون اور آئین کی حدود میں رہتے ہوئے اس پہ تنقید کرنا اس کی طرف اشارہ کرنا اور اصلاح کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے دوسری بات اگر ہم یہ محسوس کریں گے کہ عوامی منڈیٹ کے مطابق فیصلہ نہیں کیا جارہا یا آرٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ہے پہلے بھی ایک بار بیٹھ گیا تھا یا یہ کہ نتائج کو غیر معمولی تخیر ہو رہی ہے تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا اور مطالبہ کرنے کا یہ ایک ڈیمانڈ ہے اور یہ ایک لیگل کانسٹیچوشنل ڈیموکٹیٹرک ڈیمانڈ ہے اچھا خواج صاحب ایک خواج صاحب تکریر کرنے جائے اینہ 131 سے کامیاب ہونے والی امیدوار خواجہ سعاد رفیق میڈیا سے بات کر رہے تھے ان کا ایک اہنا تھا کہ عوامی منڈیٹ کا احترام کیا جانا چاہیے